دوستو کیا حال ہیں کیسے میں سے آ جائے ہیں امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آپ سب دوستوں کو مسعود گندل کا سلام پہنچے دوستو آج تقریباً چار ماہ کے بعد میں اپنی اس گاری ڈیولز لب جو کہ تیوٹا بیجے فورٹی ہے اس کو اپنے گھر لائے ہوں ڈرائیو کر کے پچھلے تقریباً ساڑھے تیم ماہ میں پاکستان سے باہر تھا اور پندرہ دن پہلے ہی میں پاکستان آئے ہوں چودہ پندرہ دن پہلے اور اس وقت سے اس کا پھر کچھ ڈرار سسٹم جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہوا تھا تو پھر میں نے اس کو جو ہے وہ گھر لانا مناسب نہیں سمجھا بلکہ سٹارٹ بھی میں نے کل پہلی دوائی وہاں ورکشاپ پہ کی اور پھر ایک کلومیٹر کے فاصلے پہ گھر ہے دو کلومیٹر کے فاصلے پہ تو وہاں پھر اس کو میں لے کر آیا ہوں یہ دوستو اس کی تازہ ترین ویڈیو ہے آج صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے میں نے اس کو صاف کیا ہے خود اپنے ہاتھوں سے اور اندر سے باہر سے پچھلہ عشاء میں نے صاف نہیں کیا وہ ابھی میں نے کافی کام کرنا ہے اس پہ لیکن یہ ہے کہ اگلی دونوں سیتیں اور اس کو چاروں طرف سے آپ دیکھیں چمک رہی ہے اس کو میں نے خود صاف کیا ہے اور زبردست طریقے سے میں نے کہا ہے کہ اس کو صاف کیا جائے بڑے دنوں بعد تو میری یہ روزانہ کی روٹین ہے جب بھی میں پاکستان میں ہوتا ہوں میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں اپنی گاڑی کو صبح صبح اٹھ کے خود صاف کروں تو یہ دوستو یہ دونوں گیلن رکھنے کا مقصد یہ ہے آپ دوستوں کو بتانا کہ میں نے کل اپنی گاڑی میں یہ پانچ تیس جو ہے لکھی مولی کا یہ انجن آئل ڈالا ہے سات لیٹر ڈالتا ہے اس میں ایک میں نے سپیر رکھا ہوتا ہے گاڑی میں کسی بھی وقت کوئی زور پڑ جائے تو ہمارے پاس ایک ہونا چاہیے اور یہ کولنٹ خوش قسمتی سے فاکس والاں کا دوبارہ ملنا شروع ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ فورٹی پرسنٹ ہے یہ تقریباً مائنس ستائیس تک جو ہے وہ کام کرتا ہے تو میں اپنی گاڑیوں میں یہی دالتا ہوں یہ جرمن ٹیکنالوجی ہے اور زبردست کولنٹ ہوتا ہے تو کل پھر میں نے یہ لیا ایک یہ گیلن جو ہے پانچ لیٹر کا اور لے کے پھر میں آیا ہوں تو میں ٹور کے لیے یہ میں اپنے ساتھ بلکہ ٹور کے لیے کیا ہر وقت ہی میری گاڑی میں پانچ لیٹر جو ہے یہ موجود ہوتا ہے تو یہ اس کی دوستو دیکھیں آپ اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے ہماری ٹویوٹا بی جے فورٹی کی اور آج کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آج اس کو کھولا جائے گا اس کی جو یہ روپ ہے اس کو بلکہ سیدھا کیا جائے گا نکال کے اور پھر دوبارہ اس کو جو ہے وہ پیچھے اس کے اوپر ونچ کے اوپر چڑھایا جائے گا بلکہ ترتیب میں اور چیک کیا جائے گا کہ یہ بلکہ صحیح کام کرتی ہے کرتا ہے یا نہیں کرتا باقی ہر چیز چیک کر لی گیا جس کے اس میں بلکہ اگلے پیچھلے ویلوں میں نہیں ڈل گئی ہیں اور کل اس کے جو چھوٹے موٹے کام تھے سارے وہ بھی ہم نے کر لی گئے اس کی ایک دو لائٹیں نہیں تھے جلتی اس کی پیچھے والی ایک بریک لائٹ جو ہے وہ بریک دبانے سے نہیں تھے جلتی وہ ٹھیک کی ہے اس میں ڈیول ہارن سسٹم ہے ایک ہارن وہ نہیں بچتا تھا وہ سیٹ کی ہے اور کافی جو چھوٹے موٹے کام تھے بلکل وہ اس کے مکمل کی ہیں تاکہ یہ جو ہے یہ لوڈ کر دی جائے گی آج کل میں اور اس کے بعد یہ ٹور پہ جانے کے لیے کسی بھی لمحے تیار رہے گی میں نے کہا ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا ہوں آپ دوستوں کو دکھاؤں اور آپ دیکھئے اس میں ابھی آپ کو چلیے اس کا جو ہے وہ ڈرار سسٹم جو آپ نے بنایا ہے وہ ابھی اس کی میں میں تھوڑی سی جھلک دکھ کروا ہوں آپ سے باقی آج اس کی آج تو نہیں موسم خراب ہے کل اس کا جو ہے وہ روف ٹاپ ٹینٹ وہ جو سامنے اوپر روف ٹاپ ٹینٹ ہے وہ اور یہ آنیں یہ دونوں جو ہے وہ کھول ہی جائیں گی اور کھول کے ان کو حوال گوائی جائے گی اور آننگ میں ایک نیا تجربہ کیا جائے گا جو آپ کے ساتھ میں کل شیئر کروں گا یہ اس کا دوستو اس وقت کرنٹ صورتحال ہے اور ساؤنڈ آپ سنیں انجن کا بہت زبردست ساؤنڈ ہے انجن کا اس وقت آپ یہ دیکھئے یہ ایکزاست ہے آپ کو بالکل ہلتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوگا یہ ہماری گاڑی کا کمال ہوتا ہے کوئی بھی گاڑی جو ہم رکھتے ہیں اس کو ہم اس طریقے سے بیلنس سے رکھتے ہیں کہ پتہ چلے اب یہ اس کے دو ایکزاست ہیں آپ دیکھیں دونوں آپ کو ہلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے یہ دیکھیں کس طریقے سے سموتھ یہ ڈیزل انجن گاڑی ہے اور کس طریقے سے یہ بالکل سموتھ یہ کھڑی ہوئی ہے چاروں طرف سے دوستو اس کی یہ ویڈیو ہے اور اب میں آپ کو اس کا ڈرار سسٹم دکھاتا ہوں دوستو یہ اس کا نیولی بیلڈ ڈرار سسٹم ہے تھوڑا سا تو میں نے آپ کو اس دن دکھایا تھا لیکن اس دن ابھی اس میں کچھ کمی رہتی تھی اب یہ مکمل ہو گیا یہ آپ دیکھیں اس میں لاکس لگ گئے ہیں اور سارے لاکس ہیں اس میں تو میں نے کل بھی آپ دوستوں کو بتایا تھا اس میں ہم نے دبل ریل سسٹم رکھا ہے دبل ریل سسٹم تاکہ یہ ہلے نہیں پرشان نہیں ہو ابھی ہمیں جو سب سے بیس ریل ملی ہے وہ ہم نے لگائی ہے یہ لاک لگ گئے ہیں اس کے اوپر بھی اور یہ اس طریقے سے اوپر جو ہے وہ جا سکے گا اگر میں سیر تھوڑی سی آگے کروں گا تونکہ سیر بھی پیچھے کرنی ہوتی ہے تو یہ بالکل اچھا یہ جو کنڈے میں نے لگوائے ہیں تین کنڈے ہیں یہ ایک اس طرف ہے ایک اس طرف ہے ایک اس طرف ہے تین ہی اس طرف ہے تو اس کے اوپر نیٹ بچھاؤں گا میں نیٹ ہوتا ہے جال ہوتا ہے تاکہ اس کے اوپر جو بھی میں سمان رکھوں اس گاڑی کے اس کے لکڑی کے اوپر تو وہاں سے میں نیٹ جو ڈالوں گا اس کے اوپر دورانے گاڑی وہ سمان ہلے گا نہیں نہ آگے جائے گا نہ پیچھے آئے گا بالکل محفوظ ہو جائے گا سموت ہو جائے گا ویسے امید تو یہی ہے میری کہ زیادہ تر جو میرا کیمپنگ کا سمان ہے وہ سارا اسی میں آ جائے گا لیکن کچھ سمان ایسا ہے جو جس کی ہائٹ تھوڑی زیادہ ہے جو اس کے اوپر آئے گا تو اس کے لئے پھر وہ نیٹ ہے تو یہ ہم نے بنایا دوستو یہ دیکھئے یہ اوپر چلا جائے گا یہ دیکھئے تو آج اس کو صفائی کی جائے گی اندر سے اور اس کے بعد جو ہے وہ میرا نظر یہ ہے کہ اس کے اندر ایک جتنی بھی ڈرارز ہیں کارپٹ کی میں شیٹس ڈالوں تاکہ جو ہے وہ اگر ویسے تو میں سمان جتنا بھی ہے میرا میں اس میں ڈریکٹ سمان نہیں رہتا ہوتا میں میں نے بیکس بنائے ہوئے اب میں سائز کے بیکس بنواؤں گا چھوٹے بیک تو اس میں یہی ہے کہ ایک ڈرار جو ہے وہ ریکووری کا ہو جائے گا ایک ڈرار جو ہے کچن کا ہو جائے گا اسی طریقے سے سائیڈوں میں کچھ جو ہے وائل وائرہ ہر چیز جو ہے نا اس کا فائدہ اب یہ بھی ہوگا کہ مجھے ہر دفعہ سمان جو ہے نا گاڑی سے نکالنے کی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بس سمان گاڑی میں رکھ دوں گا لاک کر دوں گا تو جانے سے پہلے اس گاڑی میں ادا کرے گا سمان جانے سے پہلے ایک دفعہ بس سمان نکالا یہ کھولے چیک کیے جو تھوڑی بہت سروس کرنی ہے کی اور جو کچھ ایڈ کرنا ہے وہ ایڈ کیا جو کچھ نکالنا ہے وہ نکالا تو اب یہ ایک طریقے سے جو میرا کیمپنگ کا اور ریکاوری کا گیئر ہے وہ تقریبا جو ہے وہ گاڑی کے اندر ہی ہر وقت را کرے گا گاڑی ہر وقت لوڈڈ را کرے گی تاکہ جہاں بھی جانا ہو جس وقت بھی جانا ہو ہم جو ہے وہ اسی وقت جو ہے وہ نکلیں اور نکل کے چل پڑے تو دوستو یہ چھوٹی زی ویڈیو ساری میں نے جو ہے یہ آپ دوستوں کے لیے بنائی ہے خوش رہیں دوستو دعا میں یاد رکھیں بہت شکریہ